لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین جو کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کو ہم کلیک کر رہے ہیں تو اگر یہ پروسس انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا تو آج کا درس سورہ فاتحہ کی تفصیل میں یہ آخری درس ہوگا تو اس آیت کریمہ میں دو الفاظ ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایک عبادت کی طرف اشارہ ہے اور ایک استعانت کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں عبادت کا معنی کیا ہے یہ عبادت جو ہے لفظ عبد سے نکلا ہے اسی سے لفظ عبودیت بھی نکلی ہے امام راغب اسفہانی صاحب المفردات اس کو المفردات میں لکھتے ہیں کہ عبودیت آجزی اور خوشو و خضو کے اظہار کو کہتے ہیں اور عبادت کا لفظ اس سے زیادہ بلیغ ہے اس سے زیادہ آلہ درجہ کا لفظ ہے کیونکہ یہ آجزی کی انتہا کا نام ہے اس کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو بلندی اور فضل و کمال کی انتہا کا مالک ہو اور وہ ہستی صرف باری تعالیٰ کی ہے اس لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو تو عبودیت آجزی اور خوشو و خضو کے اظہار کو کہتے ہیں اور عبادت کا لفظ زیادہ بلیغ ہے یعنی عبادت اسی کی کی جائے گی جو درجہ کمال کو ہو اور اس کے آگے کوئی نہ ہو درجہ انتہا کو ہو امام خازن رحمت اللہ علیہ تفسیر الخازن میں لکھتے ہیں کہ بندے کی طرف سے انتہائی آجزی اور رب کریم کے لیے انتہائی تعظیم کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں تو عبادت دراصل آخری درجہ کی آجزی اور انکساری ہے اسی بنا پر عام راستے کو طریق معبت کہتے ہیں کیونکہ وہ کسرت سے پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے عبادت عربی عدب میں اس معنی میں آتا ہے کہ آپ کے اندر خشو اور خضو اور انکساری اور توازو یہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان کسی دوسرے انسان کی جس قدر چاہے تعظیم کرے اور اس کے لیے جس قدر چاہے توازو انکساری کا اظہار کرے بہرحالی ایک حد ہوتی ہے جہاں کوئی حد باقی نہ رہے وہاں عبادت کا سفر شروع ہوتا ہے تفسیر خازن میں ایک اور بات آتی ہے کہ عبادت اس فیل سے عبارت ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالی کی تعظیم کے لیے کوئی فرض ادا کیا جائے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر عبادت کے معنی بندگی کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مفہوم عبادت کی اصل روح ہوتی ہے بندگی کہ کسی کا بندہ بن جانا کسی کا ہو جانا تو قرآن مجید نے ذات باری تعالی کی شان معبودیت کا بیان تین درہ سے کی آئے ایک فقط ذاتی استحقاق کا بیان ہے دوسرا ہر غیر سے علوہیت کی نفی ہے اور تیسرا اللہ تعالی کے لیے خواہ سے علوہیت کا ثبوت ہے اب ذاتی استحقاق کا پہلے بیان دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی شان معبودیت کی سب سے بڑی بنیاد اور دلیل اس کا ذاتی استحقاق ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا معبود ہونا کسی اور صفت فیل یا دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ وہ صفت یا فیل ثابت ہو تو اس کا معبود ہونا بھی اگر وہ دلیل منظر عام پر نہ آئے تو اس کی معبودیت بھی معاذ اللہ مشکوک ہو جائے معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالی کی صفات میں سے کوئی صفت بھی ایسی نہیں کہ اس کا اثبات اصلا دوسری صفت کی اثبات کا محتاج اسی طرح اس کی ذات بھی اپنے ثبوت کے لیے صفات کی محتاج نہیں ہے سو اس کی شان معبودیت بھی اپنی دلیل خود ہے اب سورہ رات کی آیت لے لیں قل فرما دیجئے انما امرت ان اعبود اللہ ولا اشرک بھی یہ حکم ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائے میں اسی کی طرح بلاتا ہوں اسی کی طرح مجھے لوڑ کر جانا ہے سورہ اسراء لے لیتے ہیں اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو سورہ عراف دیکھ لیں سنو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے تو الغرض یہ حکمن ہے اچھا دوسری طریقہ دوسرا جو سٹیپ ہے دوسری جو بات کیتے ہیں ہر غیر سے علوہیت کی نفی ہے ہر غیر سے علوہیت کی نفی ہے کہ لو کانا فیہم آلیہتن اللہ اگر اللہ کے صفہ بھی کیوئی الہ ہوتے تو اللہ فسدتا تو وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ایک کہتا دن ہے ایک کہتا رات ہے ایک کہتا درخت اگاو ایک کہتا نہیں اگاو پھر سورة الانبیاء میں ایک اور جگہ کہ ان کافروں نے اسے چھوڑ کر اور معبود بنا لئے ہیں فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ تو غیر کا انکار غیر کی نفی مسیح بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نائی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے کیونکہ کفار مکہ فرشتوں کو معاذ اللہ کی بیٹی کہتے تھے اور عیسائی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ اس طرح کی الزامات لگاتے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے بارے میں خود واضح طور پر کہا ہے کہ لم جلد ولم یولد مَا قَانَ لِي بَشْرِنَن يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُبُوَتَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُنُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑی واضح آیت ہے سورة اے سورہ عالی عبران کی اچھا تیسری چیز معبود برحق کے خواس علوحیت کا بیان سورہ یاسین میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے پھر موت سے ہم قرار کرنا اللہ ہی کی شان ہے سورہ یونس کی آیت ہے لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہم قرار کرتا ہے پھر ساری کائنات میں اللہ ہی کا تو نظام نافذ ہے جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے اِنِن حُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا لَّا تَعْبُدُوا اللَّهِيَّا حُکم تو سارا اللہ ہی کا ہے اسی نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مخلوقات کے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے جیسے سورة المائدہ میں آتا ہے کہ قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَمْلِكَ لَكُمْ دَرَّوْا وَلَا نَفْعَا فرما دیجئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو کوئی تو تمہیں نقصان اور نفع نہ پہنچا سکتا ہے سوا اللہ کے اور پھر اللہ ہی رزق کا مالک ہے کہ اِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانَ وَتَخْلُقُونَ اِفْقَا اِنَّا لَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا تم تو اللہ کے سوا بوتوں کو پوچھتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجہ کرتے ہو وہ تمہارے لئے رزق مالک نہیں ہے اسی طرح زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کا پالنے والا اللہ ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وہ تو رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے فَعْبُدْهُ وَسْطَبِرْ لِعِبَادَتِ تو پس اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہی حَلْتَ عَلَمُ لَهُ سَمِيَّا آپ اس کا کوئی ہمنام جانتے ہیں سورہ مریم کی آیت ہے اور پھر اس عبادت میں اخلاص ہو اخلاص ہو جیسا کہ سورة الزمر میں آتا ہے قُلْ اِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّين آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم ملائے کہ میں اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی عبادت کروں حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لئے اپنے دین کو خالص کرتے ہو اللہ کی عبادت کریں ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیا کریں اور یہی سیدھا اور مضبوط دین تو بات تو بڑی واضح ہے بہت واضح بات ہے ایک کے بعد ایک کئی قرآنی آیات میں اس طرف دلالت آتی ہے کہ عبادت کس کی کی جائے سورہ زمر کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لو اراد اللہ ہونیت تخیض ولدن اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو لَسْطَفَا بِمَّا يَخْلُقُمَا يَشَا تو جس کو چاہتا اپنی مخلوق میں سے چن لیتا حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے تمام تصورات سے پاک ہے سبحانہ وہ پاک ہے اس کی ذات وہ اللہ وہ تو اللہ ہے وہ تو اللہ ہے تم سمجھے ہی نہیں اللہ تم سمجھے ہی نہیں وہ تو اللہ ہے الواحد اکیلا یکتا القحار غالب غلب تو عبد بمانی غلام عبد کا ایک معنی کیا ہے غلام غلام جو ہے نا اگر انسان اپنے آپ کو جس لمحہ غلام تصور کر لینا تو پھر اس کے اندر کا نفس مارنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے جو عبد اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھتا اس میں پھر اکڑ آتی ہے غرور آتا ہے تکبر آتا ہے تو یہ غلامی جو ہے نا یہ جس دن غلامی پہن لینا اللہ کے غلام ہو گئے سہی معنوں میں تو بس ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بزرگ کی سکھائی میرے غلام نے میں اس کو بزار سے خرید لایا میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگے آقا غلاموں کے بھی نام ہوتے ہیں اللہ اکبر غلاموں کے بھی نام ہوتے ہیں نام میں تو اکڑ ہوتی ہیں نام میں تو تکبر ہوتا ہے غلاموں کے نام شام نہیں ہوتے آقا جس نام سے بلائے وہ غلام کا نام ہے کہہ لگے اچھا تیری کوئی حاجت ہو تیری روٹی کپڑا مکان کوئی کھانا تجھے اچھا لگتا ہو کوئی خواہش ہو کہنے لگا آقا غلاموں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں آقا جو پینا دیں جو کھلا دیں بس وہی غلام کے لیے ہے وہی غلام کے لیے ہے پس یہ غلامی پیدا ہو جائے نہ اگر تو انسان کی رتبہ دل جاتی ہے یہ غلامی کا تصور اللہ کا غلام بننے کا تصور آ جائے نہ بندے میں اللہ اکبر پھر عبد بالعحاد یہ پیدائشی خلقی جبلی عبدیت بندگی جس اللہ کے لیے خاص ہے چاہے انسان ہو حیوان ہو ملک ہو جن ہو سورج چاند ستارے درخت پتھر کائنات کی ہر شئے کے لیے صرف اللہ ہی کا وہ عبد ہے ان کل من فی السماواتی والارض اللہ آت الرحمنی عبدہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ہر شئے رحمان کے حضور بندے کے طور پر پیش ہونے والی ہے تو جب بندے ہیں اسی کے تو یہ انسان اور جن بڑے سرکش ہیں یہ پیدا تو فطرت پہ ہوتے ہیں بعد میں بغاوت کرتے ہیں تو اب درجہ بندگی جو ہے نا انسان کی باری تعالیٰ کی عبادت و خدمت کے ذریعوں سے درجہ بندگی حاصل ہوتی ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوبِ پھر ایک مقام آتا ہے جہاں رب خود کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جیسا کہ سورہ ساد میں آتا ہے اور ہمارے بندے عیوب کا ذکر کیجئے سورہ کحف میں فَوَجَدْ عَبْدَمْ مِنْ عِبَادِنَا تو موسیٰ نے ہمارا ایک بندہ پایا خضر تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عبد کہتے ہیں لیکن ہم درہم و دینار کے بندے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ابن ماجہ کی حدیث ہے ابواب الزہد میں کہ تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ دِرَاہِمْ دَرَاہِمْ کہ درہم و دینار کے بندے ہلاک ہو گئے کیونکہ ہم نے اللہ کی غلامی نام تو لیتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن غلامی سمجھے نہیں ہم اس لئے آج زلیل ہو رہے ہیں اب ایک بڑا پیارا نکتہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر چوتھی کا بھی رکھوں گا تیسری آیت پہلی تین آیت ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین وہ یوم جزا کا مالک ہے اب دیکھیں ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا تینوں کے تینوں وہ ایک سرٹن پیٹن میں ہے ساری کی سٹیٹمنٹس وہ یہ لفظ وہ ہے وہ رحمان رحیم ہے وہ یوم جزا کا مالک ہے سب تعریف ہے اس کے لیے ہیں یہ پیٹن چل رہا ہے چوتھی آیت میں ایک دم پیٹن بدل جاتا ہے چوتھی آیت کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پہلی تین آیت کے انداز انداز بیان اس کا تقاضی یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں لیکن اسلوب بدل گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسی سے ہم تیری ہو گیا وہ جا کے تو ہو گیا تو اب یہ اسلوب بدل گیا اس میں بھی چند حکمتیں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی چند حکمتیں ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مخاطب کی توجہ کا حصول کہ غیب سے خطاب کی طرف آ جانا ایک ڈائریکٹ کمیونکیشن ہو گیا نا تھرڈ فارم سے سیکنڈ فارم فرسٹ فارم الگ الگ ہوتی ہے نا فارم سے تو جب آپ ڈائریکٹ کمیونکیشن میں آ جائیں تو اس کی اور بات ہوتی ہے اچھا پہلی تین آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی صفات تعزمت کا ذکر ہے اب جو چوتھی آیت ہے نا اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نیاز مندانہ تعلق پیش کر رہا ہے تو یہ ون آن ون کانورسیشن ہے تو ایسی کانورسیشن کے لیے لازم ہے کہ بندہ خود کو بارگاہِ الہی میں حاضر کرے اور اسے مخاطب کرے اور مخاطب کرنے میں پھر ڈائریکٹ کمیونکیشن کے الفاظ استعمال کرنے ہوں گے یا کنعبدو و یا کنستعین باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کنعبدو و یا کنستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اچھا ایک اور بڑی خوبصورت لطیف بات علماء نے انقل کی ہے کہ جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے جب نمازی نماز میں حالت نماز میں داخل ہوتا ہے تو ابتدان اس کی کیفیت اس اجنبی کسی ہوتی ہے جو پہلی بار کسی صاحب عظمت و جلال بادشاہ کے دربار میں داخل تو اس کی حمد کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور جب قربت آ جاتی ہے نا حمد اور تعریف کرنے کے بعد ایک قربت آتی ہے تو اب پھر ڈریکٹ بات کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگ اب یا کنعبدو یہ دو باتیں ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دو رو جملوں کو واو سے جڑا گیا ہے اور اس واو کو علماء واو عاطفہ قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا معنی اور کیا جاتا ہے مگر اس کی ایک تعبیر واو حالیہ کی بھی ہے اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوئے تیری عبادت کرتے ہیں یعنی ہم تیری عبادت اس حال میں کرتے ہیں کہ تجھ سے مدد کے بھی طلبکار ہیں اور خود تیری عبادت اور بندگی بھی تجھ سے مدد کے طالب ہو کر ادا کرتے ہیں کہ تُو مدد کر کہ ہم تیری عبادت کر سکیں کیونکہ تیری عبادت کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے تو اس طرح علماء نے اس کی دو توجیحات کی ہیں دو ایکسپلینیشنز دی ہیں واؤ عاطفہ کی ایکسپلینیشن بھی موجود ہے اور واؤ خالیہ کی ایکسپلینیشن بھی موجود ہے کہ بندہ ہر طریقے سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میں عاجز ہوں میں عاجز ہوں اچھا ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس کی توفیق اور انعائیت کے بغیر ممکن نہیں تو وہ عانت کی طلب یعنی نستعین یاک نستعین کا بیان ذکر عبادت سے پہلے ہونا چاہیے تھا پہلے کہ حجت یاک نستعین و یاک نعبدو کے مدد ہوگی تو عبادت کریں گے مگر یہاں عبادت کا بیان پہلے اور استعانت کا بعد میں اس کی کیا وجہ ہے اس میں بھی علماء نے بڑے نکتے جمع کی ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ عبادت کو استعانت سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کا ہے اور استعانت سے اپنی حاجت طلب کرنے کا نام ہے تو پہلے عبادت کر کے تعلق پیدا کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھی جائے تو قائدیہ یہی ہے کہ اپنا مددعہ پیش کرنے اور حاجت طلب کرنے سے پہلے وسیلہ اور واسطہ طلاح کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری کی اب اب درخواست کی تو وہ کہتے ہیں کہ عدب کا تقاضی بھی یہ ہے کہ بندہ اس پروسس کو یوں لے کے چلے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھے تو عبادت کو استعانت سے پہلے بطور وسیلہ مقرر کیا گیا ہے اچھا ایک اور حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی بھی ہے کہ وہ استعانت حقیقی بھی عبادت ہی کی قسم ہے کسی کو اپنی ذات میں مستقل طور پر مستعان سمجھنا اسے دوسروں کی مدد وععانت پر قادر اور مالک جاننا یا اس اعتقاد کے ساتھ اسے مدد طلب کرنا یہ اسے معبود سمجھنے کے ہی مترادف ہے اور یہ عمل استعانت بھی فی الواقع عبادت ہی کی قسم ہے تو پہلے تو عبادت ہے پھر عبادت کی قسم ہے وہ اس کو جنرل ہیں پھر عبادت ان سپیسیفک پٹیکلر ہیں مدد کی صورت میں اچھا پھر ایک علماء یہ ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں کہ عبادت کے لیے ضرورت استعانت وہ کہتے ہیں جی استعانت کا ذکر عبادت کے بات کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم نے تیری توفیق سے تیری عبادت اور بندگی کے سفر کا آغاز تو کر دیا ہے مگر یہ کٹھن راستہ اس میں نفس ہے شیطان کے حملے ہیں تو اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہے عبادت صرف تیری ہی ہم کرتے رہے اچھا پھر بعض علماء اس میں ایک اور ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک اور تربیت سلوک کا نقطہ بھی استعانت کو عبادت کے بعد بیان کرنے میں چھپا ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات نفس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور کئی مرتبہ حملے بھی کرتا ہے عبادت گزاروں کو ان کی عبادت سے دور کرتا ہے اور مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے تو یہ نفس کی انتہائی رقیق حملوں میں سے ایک حملہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے رب سے دور کرتا ہے مختلف طریقوں سے تو اس لیے قرآن مجید نے اس کے دفاع کی تطبیر بتائی ہے کہ ہمیشہ عبادت کے بعد استعانت کی جائے ہمیشہ جب عبادت کرو تو اس کے بعد آجزی کرو کہ کہیں تمہارا نفس تمہارے اندر غرور پیدا نہ کر دے پھر بعض علماء نے اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہے عبادت اللہ کی امانت ہے جس کی ادائیگی بندوں کے ذمہ ہے اور مدد و اعانت بندوں کی امانت ہے جس کی ادائیگی اللہ نے شفقتا اپنے ذمہ میں لے رکھی اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے جس کا ادا کرنا بندوں پر لازم ہے اور مدد و اعانت بندوں کا حق ہے جو اللہ اپنی شان کے مطابق ادا فرماتا ہے ایک حکمت اس کی یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس ترتیب میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے دو معرفت لازم ہیں معرفت ربوبیت اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی پہچان اور معرفت عبودیت مقام بندگی اور اس کے تقاضوں کی پہچان یہاں ایک اور نکتہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ نماز میں قرط تو ہر شخص علیت علیت کرتا ہے مگر اسے سورة فاتحہ کے ذریعے جو الفاظ تلقیم کیے گئے ہیں پلورل کا سیغہ ہے یا کان عبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں یہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو لفظ ہم استعمال کیا گیا یہ اس کی کیا وجہ ہے انفرادیت کے بجے اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے کہ تم سب ایک جماعت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہو تم ایک جماعت ہو فرد واحد نہیں ہو تو ایک فکر دی گئی ہے ہمیں کہ تم ایک نہیں ہو تم ایک جماعت ہو حضرت ابو فریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدو عرابی گاؤں والا مسجد میں داخل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس نے نماز پڑھی اور فراغت کے بعد دعا کرنے لگا کہ اللہ مرحم نی ومحمد ولا ترحم عنا حدا اللہ مجھ پہ رحم کر محمد مصطفیٰ پہ رحم کر اور ہمارے سوا کے زی پہ رحم نہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اس کی طرف متوجہ ہوئے فالتفد الیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لقد تحجرت میں بھی آتی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس سے قیامت کی تکلیف دور کرتا ہے تو توازو اور انکساری کی اس میں تعلیم ہے توازو اور انکساری کی تعلیم کہ جس نے اللہ تعالی کے ساتھ توازو اختیار کی اللہ نے اسے بلند کر دیا اور جس نے تکبر اختیار کی اللہ نے اسے پس کر دیا جیسا کہ تفسیر القبیر میں آتا ہے من توادع اللہ رفعہ اللہ ومن تکبر ودعہ اللہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں یہ جسے تفسیر القبیر میں نقل کیا گیا ہے کہ من توادع اللہ رفعہ اللہ جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے ومن تکبر اور جو تکبر کرتا ہے ودعہ اللہ اللہ اس کو گرا دیتا ہے اچھا پھر ہم میں یہ نماز باجماد بھی شامل ہو جاتی ہے جب باجماد نماز ادا کرتے ہیں تو جماد ہے نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اجتماعیت بھی آگئی نماز باجماد کی ترغیب بھی ہو گئی اجتماعی ذکر میں ملائکہ کی شمولیت کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ اللہ کی کئی فرشتے ایسے ہیں جو اہلِ ذکر اور مجالے سے ذکر کی تلاش میں زمین میں گھومتے اور گلیوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ان اہلِ ذکر کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں حتیٰ کہ اہلِ مجلس سے لے کر آسمانِ دنیا تک کی فضائے ان فرشتوں سے معامور ہو جاتی ہے جب وہ لوگ ذکرِ الٰہی سے فارغ ہو کر گھروں کو چلے جاتے ہیں تو فرشتے بھی اوپر آسمانوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو وہ جواباً کہتے ہیں باری تعالیٰ زمین میں آپ کے کچھ ایسے بندوں کی مجلس سے آئے ہیں جو آپ کی تذبیر و تکبیر و تحلیل و حمد میں اس روف تھے اور آپ کی بارگاہ میں زستے سوال دراز کر رہے تھے آخر میں ارشاد فرمایا پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان تمام اہل مجلس کے ساتھ ان کی مجلس میں محض اتفاقاً شامل ہونے والے شخص کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بے نصیب اور محروم نہیں رہتا تو جماعت کے بہت فائدے ہیں اس حدیث کو جامعہ ترمزی میں روایت کیا گیا ہے صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں مختلف قطب حدیث میں آئی ہے تو جماعت کے ساتھ جڑنے کے فائدے ہیں اجتماعی عبادت کا تصور دیا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الناس اعبدو ربکم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اقیم الصلاة و آتو الزکاہ ان تمام معاملات میں جمعیت کا حکم دیا گیا ہے پھر صحبت سلحا کا تصور دیا گیا ہے نیکوں سے جڑنے کا کہا گیا ہے بدوں سے بچنے کا کہا گیا ہے ایک بازابتہ ایک تعلیم ہے اس ہم ہے یہ جو لفظ ہے نا یا کا ہم کو ہم عبادت کرتے ہیں ہماری مدد فرما تو اس کے اندر جڑنا ہے جڑنا ہے ایک ہونا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ صالحین کے ساتھ جڑنے سے سورہ کحف بڑی دلالت ہے نا اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے ایک کتہ ہے کہنے کو نجس ہے لیکن جب وہ اصحاب کحف سے جڑ گیا تو قرآن نے کئی دفعہ اس کتے کا ذکر کیا کیونکہ وہ اللہ کے دوستوں سے جڑ گیا تو جو اللہ کے دوستوں سے جڑ جاتا ہے پھر اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس نے اللہ کے دوستوں کو محبوب رکھا تو جو دوست کو محبوب رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے دوستوں کو محبوب رکھتا ہے اس لئے پلٹا پلٹا کے اس کتے کا ذکر آیا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُن ذِرَائِهِ بِالْوَصِيدِ اچھا وہ کتہ ان کا تھا نہیں ان کے ساتھ ہو گیا بس بس وہ تھوڑی سی رفاقت تھی پھر سو گیا تو جو تھوڑی سی رفاقت میں ساتھ ہو گیا پھر سو گیا تو اب وہ کلب تھا ملنے سے پہلے کلب تھا تھوڑی سی رفاقت ہوئی ساتھ ہو گیا تو اب کلب ہم ہو گیا ان کا کتہ ہو گیا آئے 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 ان کا کتہ ہو گیا کتے سے ان کا کتہ ہو گیا یہ جو سفر ہے نا یہ تیہ کرنا ہوتا ہے صالحین کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں نا تو یہ ہم کا سفر تیہ ہوتا ہے آپ اکیلے تھے اب آپ ان سے جڑ گئے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اصحاب کحف اپنے ملک سے باہر اس غار کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کتہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے انہوں نے اسے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر وہ واپس نہ گیا اللہ تعالی نے اس کتے کو زبان بخشی اور وہ ان سے یوں مخاطب ہوا ما تریدون منی لا تخاف منی آپ میری نسبت کیا خیال کرتے ہیں مجھ سے ہرگز نہ دیں انا میں کون ہوں اللہ تعالی کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا ہوں آپ آرام سے سوئیں فنامو حتی احراسکم اور میں آپ کی حفاظت اور چوکی داری کروں گا اس روایت کو امام قرطبی نے بھی روایت کیا ہے امام خازم نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح القشاف میں بھی آتی تو القرطبی الخازن القشاف ان ساری کتابوں میں یہ آتی ہے چنانچہ اصحاب کحف غار میں آرام فرما ہو گئے اور کتہ غار کے دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھ کر ان کی چوکی داری کرنے لگا حافظ ابن کسیر فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق وہ کتہ بادشاہ وقع باورچی کا تھا جو ان صالحین کی صحبت میں آیا کرتا تھا وہ ان کی موافقت میں دین اسلام پر آ گیا کتہ بھی ان کے ساتھ ان کی معیت اور صحبت سے بہرہور ہوتا رہا اور بلاخر انہی کے ساتھ غار تک چلا گیا یہاں صحبت سلحا کے اثر اور فیض و برکت پر امام ابن کسیر نے بڑی پرلطف بات کی ہے ابن کسیر نے حافظ ابن کسیر نے لکھا کہ صحاب کحف کی برکت ان کی کتے کو بھی حاصل ہو گئی پس اس حال میں سے جو کچھ انہیں نیند میں نصیب ہوا اس کا حصہ کتے نے بھی پایا تو جو حال ان کا ہوا وہ حال کتے کا بھی ہو گیا تو صحبت سلحا کی کا فیض اس کو بھی نصیب ہوا اور سلحا کی صحبت ہی کا فیض ہے کہ نتیجتاً کتے کا قرآن میں ذکر کیا گیا اس کے حال کی خبر دی گئی اور اسے خاص شان سے نواز آ گیا اس مقام پر امام قرطبی نے ایک بڑا ایمان نفروز بحث کی ہے فرماتے ہیں کہ امام ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ اپنے والدِ گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو الفضل الجوہری سے مصر کی جامعہ مسجد میں فور ہنڈرڈن سکسٹی نائن ہجری کوئی حب سے ہزار سال قبل ممبر پر خطاب کے دوران یہ سنا کہ اس سے امام ابو الفضل الجوہری سے کہ بے شک جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اسے ان کی برکتوں میں سے ضرور حصہ ملتا ہے وہ ایک کتہ تھا جس نے اہلِ فضل سے محبت کی اور ان کی صحبت اختیار کی نتیجتاً اللہ نے اس کا ذکر اپنے کلام میں نازل فرمایا تو اب امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب کتے نے صلحہ اور اولیاء کے ساتھ اپنی صحبت اور قربت کے باعث یہ بلند درجہ پا لیا کہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں برگوزیدہ کتاب میں فرمایا تو تمہارا ان اہلِ توحید مومنین کی نزبت کیا خیال ہے جو اولیاء اور ساحلِ ہین کے ساتھ نزبت اور صحبت اور قربت اختیار کرتے ہیں بلکہ اس حکم میں تسلی اور خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے جو درجات کمال سے خود تو محروم و قاصر ہیں مگر حضور اور ان کی عالی و برتر عال سے محبت کرتے ہیں حضرت انیس بن مالک سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مر بھی ہے کہ حضور اور میں ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے ہمیں مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور نے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے کیا اس پر وہ شخص ساکت ہو گیا پھر بولا یا رسول اللہ میں نے زیادہ نماز روزہ اور صدقہ وغیرہ یعنی آمال سالحہ کی تیاری تو نہیں کی لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یعنی فرائض ادا کرتا ہوں نوافل کی تعداد نہیں ہے میرے پاس زیادہ پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اس پر حضور نے فرمایا تو قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس نے فرمایا کہ ہمیں قبول اسلام کے بعد اس رشاد رسول سے بڑھ کر کسی اور بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ تُو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا حضرت انس فرماتے ہیں چونکہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور سیدنا ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں پس امید کرتا ہوں کہ بے شک میرا عمال تو ان کے عمال جیسے نہیں ہیں مگر میرا اٹھنا ان کے ساتھ ہوگا تو عبادت کی حقیقت قلب و باطن میں تعلق باللہ کو پھر سے قائم اور استوار کرنا ہے تاکہ بندے کا شعور بندگی بحال ہو کر کامل ہو جائے اور وہ جو وعدہ ہم نے اپنے رب سے عالم ارواح میں کیا تھا اور اس کے اوپر بلا کہا تھا اس کیفیت کو اس دنیا میں بھی ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں اور پھر اپنے اندر وہ سوز و گداز وہ توازو وہ انکساری وہ محبت وہ پیار وہ غلامی کے جذبات پیدا کر سکیں جو اس کا حق ہے عبادت کے درجات ہیں پہلا درجہ اخروی عجر و ثواب ہے کہ عبادت اخروی عجر و ثواب کے لئے کی جاتی ہے کہ یہاں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ عجر و ثواب عطا فرمائیں گے توزق سے بچائیں گے جنت میں لے جائیں گے ایک اور درجہ ہے شرف عبدیت عبادت شرف عبدیت کے حصول کے لئے کی جاتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا تو اس کے بندوں میں شامل ہو جاؤں گا پھر اس کی مرضی جو مقام دے دے پھر ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لئے عبادت کی جاتی ہے کہ عبادت کی جاتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے نہ جنت کی خواہش ہے نہ دوزق کا خوف ہے نہ بلند و بالا مقامات ہیں نہ ولایت ہے نہ روحانیت ہے یہ تمام منزلیں نہیں ہیں بس اللہ کی رضا ہے وہ راضی ہو جائے بس اس لئے عبادت کی جائے کوئی غرض نہ پھر محبت جو ہے نا اس کی چار اسباب ہوتے ہیں جن کی باعث محبت وجود میں آتی ہے ایک آثار ہوتے ہیں ایک افعال ہوتے ہیں ایک صفات ہوتی ہے اور ایک ذات ہوتی ہے انہی کی بنا پر محبت کی پھر چار احسان قائم کی گئی ہیں ایک تو محبت آثاری ہوتی ہے پھر ایک محبت افعالی ہوتی ہے محبت صفاتی ہوتی ہے اور محبت ذاتی ہوتی ہے عبادت کا یہ آخری درجہ فقط محبت ذاتی کا نتیجہ جس کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نشاندہی کرتی ہے کہ والذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حب للہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اسی مقام پر قادی صلی اللہ پانی بطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور جو محققین اہل سنت ہیں اور وہ صوفیاء کرام ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جو محبت کسی خوف یا دینی یا دنیاوی تمہ پر مبنی ہو وہ محبت ہی نہیں ان کا قول ہے کہ محبت کی آگ جب محب کے دل میں شولہ مارتی ہے تو وہ سوائے محبوب حقیقی کے کسی کو بھی نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ خود اپنا نفس بھی نظر انداز کر دیتی ہے اس کی نظر میں صرف خدا کی ذات ہوتی ہے اور بس اور بس خدا کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا یہ سچی محبت ہے اور یہی عشق ہے کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق کہ وہ عشقی تھا کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں کوت پڑا اور عقل ہوتی تو سوچتی رہتی محوے تماشا رہتی کہ جل نہ جاؤں عشق کہتا ہے جل نہ ہے تو جلوں رب تو راضی ہو جائے جس نے ابھی تک زندہ رکھا ہے اسی کے خاطر جل جائیں گے یہ عشق ہے اور یہی عاشقوں کی احفیت ہوتی ہے کہ عقل ہے محوے تماشائے لب بام ابھی اور ابھی عقل سوچ ہی رہی ہے عشق کود بھی پڑا لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بندے کو عبد کہا جانا اور اس کا مقام عبدیت ٹھہرایا جانا بھی اسی عمر کی طرف اشارہ ہے کہ اسے اپنے مقام کی مناسبت سے ہر وقت رجوع الى اللہ کا خیال اور دائمی دھیان رہنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہی کی کیفیت میں رہنا چاہیے اور جب یاد آئے رجوع کرنا چاہیے اور کسرت سے استغفار پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے غیر سے دوری اور اللہ سے تعلق کا بڑھانا یہی وہ راز ہے جو ایک عبد کو عبد بناتا ہے اور ہر رشتے کو کاٹ کر صرف اللہ کے ہو جاؤ کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ زاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ میں نے جنات اور انسانوں کو فقط کیوں پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کی جائے میری بندگی اختیار کریں اور یہی زندگی کا اسلوب بنایا جائے جس کو سورة الانعام میں بتایا گیا ہے قُل فرما دیجئے اِنَّ صَلَاةِ میری نماز وَنُسُقِ میرا حج اور میری قربانی سمیت سب بندگی وَمَحْيَا اور میری زندگی وَمَمَاتِ اور میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے بس تو اللہ کے فضل و کرم سے آج تفسیر سورة فاتحہ کی یہ آخری درس تھا اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے ہدایت عطا فرمائے ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں اپنے خاص مقربین میں شامل فرمائے صاحبانِ ابرار میں شامل فرمائے جنت الفردوس میں داخل فرمائے اللہم صلی وسلم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں